موسیقی جمع کشمیر کے پورو مکہ منتری اور پی ڈی پی پرمک محبوبہ مفتی کے بعد اب پورو آئیس شاہ فیضل پر جن سرکشہ قانون یعنی کی پی ایسے کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے جمع کشمیر سے انوچھے تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد سے ہی فیضل نظر بند ہیں اور شرنگر میں حراست میں ہیں شاہ فیضل جمع کشمیر پیپلز مومنٹ کے ادھیاکش ہیں پتہ دے کہ اس قانون کے تحت پرشاسن کسی بھی بیکتی کو بینا مقدمے کے چھے مہینے تک حراست میں رکھ سکتا ہے کشمیر سنبھا کے زیلا باندیپورا کے شادیپورا گاؤں میں کل دیر رات مہیلہ سرپنچ کے گھر پر ایک اصفل پریاس میں گرنیٹ سے خملہ کیا کیا حالانکہ گرنیٹ پھٹا نہیں پراب جانکاری کے نوصار گرنیٹ حملہ مہیلہ سرپنچ روبینہ اکتر کے گھر پر کل دیر رات کیا کیا گرنیٹ حملے کی سوچنا ملنے پر پولیس سرکشہ ادھیکاری موقع پر پہنچے اور گھٹنا ستھلکار نیرکشن کیا ایک طرف ترکی کے راشتپتی پاکستان میں ہے اور دوسری طرف چوبیس فروری کو امریکی راشتپتی بھارت آنے والے ہیں ایسے میں پلواما حملے کی برشگانٹ پر پاکستان نے ایک بار پھر نیا پینترہ چلا اور کشمیر کو لے کر بھارت دوارہ پاک پر حملے کا خوف جتایا ہے پاک نے آشنکہ جتائی ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں بھارت کی طرف سے کوئی بڑی کاروائی ہو سکتی ہے پاکستان دورے پر پہنچے ترکی کے راشتپتی اردوگون نے ایک بار پھر بھارت کے خلاف زہر اکلا کشمیر ماملے میں ٹانگڑ آتے ہوئے انہوں نے کہا یہ ترکی کے لیے بھی اتنی اہمیت رکھتا ہے جتنی پاکستان کے لیے اس پر ویدیش منترالے کی پرتک ریا آئی ہے منترالے کا کہنا ہے کہ بھارت جمہو کشمیر کے سبی سندھربوں کو خارش کرتا ہے ساتھی ترکی کے نیتاؤں کو بھارت کے آنترک ماملوں میں ہستکشیپ نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس سال بیالیس دن تک چلنے والی بابا امرنات یاترہ 23 جون سے شروع ہوگی کینر شاسد پردیش بننے کے بعد جمہو کشمیر میں یہ بابا امرنات کی پہلی وارشک یاترہ ہوگی امرنات یاترہ کو شروع کرنے کا فیصلہ شریع امرنات جی شرائن بورڈ کی شکروار کو ہوئی بیٹھک میں لیا گیا جس کی اتھیکشتہ اوپ راجپال جی سی مرمو نے کی بیٹھک میں فیصلہ لیا گیا کہ بابا امرنات کی سال 2020 کی وارشک یاترہ 23 جون سے شروع کی جائے یاترہ 42 دن چلے گی اور رکشہ بندن والے دن 3 اگست کو سمپن ہوگی جمہو کشمیر میں پنچائتوں میں پروکش راجنیتی کا دور شروع ہو گیا ہے پہلی بار دلی آدھار پر ہونے جارے پنچائت چناؤ کے پہلے چرن کی اتھی سوچنا شنیوار کو جاری ہوگی بدلتے حالات میں اب سمیدھان کے تہتر میں سنچوتن کے جمہو کشمیر میں پرابی ہونے سے پنچوں سرپنچوں کے 12,650 خالی حلقوں کو راجنیتی کا آدھار پر ہونے والے چناؤ میں بھرا جائے گا یہ پت دسمبر 2018 میں ہوئے پنچائت چناؤ کو دران بھرنا سمبھا نہیں ہوئے تھے اب بدلے حالات میں ان حلقوں کو بھر کر گرامین لوگتنٹر کو مجبور بنانے کی دشاہ میں کام ہو رہا ہے کشمیر گھاٹی میں سوائن فلو کے ماملوں پر سواست ویبھاگ اور شیر کشمیر آیور ویجیان انوستندھان سنسطان کے ویرودہ بھاسی آنکڑوں سے اسمن جس پڑھ گیا ہے شورا کے انصار اس سیزن میں 80 مریض سوائن فلو سے پوزٹیف ملے ہیں اور 16 ابھی سنسطان میں اپچار ادھین ہیں وہیں سواست ویبھاگ ایک بھی مریض کے سامنے آنے سے انکار کر رہا ہے حالی میں میڈیا میں وادی میں سوائن فلو کے کئی ماملے سامنے آنے کی سوچنہ سے ہڑکم مچ گیا تھا یہاں بتا دے کہ اتیت میں سوائن فلو کشمیر میں دہشت کے کارن بنتا جا رہا ہے اس کارن سواست ویبھاگ اور سبھی اسپتالوں کو پہلے سے یہ ایلرٹ میں رکھا گیا ہے شورا کے چکسوں کا کہنا ہے کہ پچھلے ورشوں کی تلنا میں اس ورش سندگتوں کی سنکھیا میں کمی آئی ہے Most Wanted آتنکی حافظ سعید کو Financial Action Task Force کی سنوائی کے بعد ریہا کیا جا سکتا ہے سماچار ایجنسی ANI کے انسار جانکار سوتروں نے بتایا ہے کہ حافظ کی گرفتاری کے لیے دیئے آدیش میں جانبوچ کر ایسی خامیات چھوڑی گئی ہیں جس سے وہ کبھی بھی ریہا ہو سکتا ہے ممبئی آتنکی خملے کے ماسٹر مائنڈ کے وکیل نے کہا ہے کہ وہ اس فیصل کے خلاف لاہور ہائی کوٹ کا رکھ کریں گے ممبئی اچھ نیالے نے اورنگاباد پیٹ نے ناغریک سنشودھن کانون کے خلاف شانتیپونڈ آندولن کرنے والوں پر ٹپنی کرتے ہوئے کہا کہ انہیں کیول اس لئے گددار یا دیش دروہی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ ایک کانون کا ویروت کر رہی ہے عدالت نے یہ ٹپنی گروہار کو CAA کے خلاف آندولن کے لیے پولیس دوارہ انمتی نہ دیے جانے کے خلاف دائر کی گئی آجکہ پر سنوائی کرتے ہوئے دی بہت خطرناک ثابت ہوتے جا رہے کورونا وائرس کا کہت تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے چین سرکار دوارہ جاری تازہ آنکڑوں کے مطابق گھاتک کورونا وائرس سنکرمن کے کارن چین میں 143 اور لوگوں کی موت ہوتنے کے ساتھ ہی اس سے مرنے والوں کی کل سنکھیا بڑھ کر 1523 ہو گئی ہے اور اس سنکرمن کے کل ماملوں کی سنکھیا بڑھ کر 66492 ہو گئی ہے امریکہ کے راشپتی ڈونالڈ ٹرمپ دو دن کی بھارت یاترہ پر 24 فروری کو گجرات آنے والے ہیں وہ اپنے بھارت دورے کو لے کر کافی اتصاہیت دکھ رہے ہیں راشپتی ٹرمپ نے شنیوار کو ٹویٹ کرتے ہوئے کہا مجھے لگتا ہے کہ سممان کی بات ہے مارک جوبرکر نے حال ہی میں کہا تھا کہ فیس بک پر ڈونالڈ ٹرمپ ایک نمبر پر اور بھارت کے پردان منتری موڈی دوسرے نمبر پر ہیں میں دو ہفتوں میں بھارت جا رہا ہوں اسے لے کر اتصاہیت ہوں